موسیقی جب کوئی شخص آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب بات انسانی جذبات اور رشتوں کی ہو تو کسی کو کسی کی کمی کا احساس ایک خانس مقام رکھتا ہے یہ کسی دوسرے شخص کے لیے گہرے تعلق اور خواہش کی نشاندہی کرتا ہے اس آرٹیکل میں ہم ان نفسیاتی علامات کا جائزہ لیں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو واقعی یاد کرتا ہے ان علامات کو سمجھنے سے آپ کو اپنے رشتوں تک پہنچنے اور ان کے جذبات کی بصیرت فرام کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو آپ کو یاد کرتا ہے پہلی نشانی خیالات اور یادوں کی طاقت مشترکہ لمحات کو زندہ کرنا جب کوئی شخص آپ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ آپ ان کے دل میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں ان علامات کو زندہ کرنا انہیں آپ کے ساتھ تعلق ورکرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے یہاں تک کہ جب آپ جسمانی طور پر الگ ہوں دوسری نشانی باتچیت میں کسرس سے چکر جذباتی اور طرز عمل کے اشارے بڑھتے ہوئے جذبات ایک واضح علامت کے کوئی آپ کو یاد کرتا ہے وہ جذباتی شدت ہے کہ وہ آپ کو طویل عرصے تک علیدگی کے بعد اسے کسی نہ کسی طرح دوبارہ دیکھ کر ظاہر ہوتے ہیں ان کی خوشی جونش اور کبھی کبھی آنسو بھی ان کی خواہش کی گہرائی اور آپ کے ساتھ دوبارہ ملنے کو ظاہر کرتے ہیں جب کوئی شخص آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تیسری نشانی مواصلاتی کوششوں میں اضافہ جب کوئی فون کالز ٹیکسٹس یا سوشل میڈیا پیغامات جیسے مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ وہ آپ کی موجود کی سے محروم ہے یہ فعال طرز عمل ان کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور آپ کی زندگی کو اپڈیٹ کرتا رہے چوتھی نشانی جسمانی رابطے کی تلاش جسمانی لیمس جذبات کے اظہار کا ایک طاقتور طریقہ ہے جس میں کسی کی خواہش بھی شامل ہے اگر کوئی شخص فعال طور پر جسمانی رابطے کی کوشش کرتا ہے چاہے یہ یادوں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو تو یہ اس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں یا آپ بھی اس کوشش میں اس کا ساتھ دیں تاکہ دونوں ایک ہو جائیں پانچویں نشانی روئی اور روٹین میں تبدیلیاں جب کوئی شخص آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو وہ اپنے ساماجی روئی میں تبدیلیاں ظاہر کر سکتا ہے مثال کے طور پر وہ اکیلے زیادہ وقت گزار سکتا ہے ان کی جذباتی حالت آپ کی اس کی زندگی میں گیر موجودگی کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے چھٹی نشانی سوشل میڈیا پر مصروفیت ڈیجیٹل دور سوشل میڈیا رابطوں کو بڑھکنا رکھنے کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے اگر کوئی حقیقی دور پر آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو وہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ پسند تفسرہ اور آپ کے مواد کا اشترہ کرنے کے ساتھ زیادہ سرگرمی سے مشغول ہو سکتا ہے یہ اصل رابطہ جسمانی فاصلے کو ختم کرنے اور اپنے طریقے سے جڑے رینے کے طریقے کے طور پر کام کرتا ہے جب کوئی شخص آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو آپ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی نشانی زبانی اور گیر زبانی مواسلت کا مشاہدہ و طرف کا اظہار جب کوئی خلے عام آپ کے لئے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے یا تو بھرائے راست یا بلواستہ یہ آپ کی موجودگی کی کمی کی واضح علامت ہے وہ ایسے جملے استعمال کر سکتا ہے جیسے کاش آپ یہاں ہوتے یا میں آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے قریب رینے اور آپ کی گیر موجودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے کھلا کو دور کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے جب کوئی شخص آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا آٹھویں نشانی بیچینی کی گیر زبانی اشارے آپ کی گیر موجودگی میں بیچین ہونا گیر زبانی اشارے ہیں کہ کوئی آپ کو حقیقی طور پر یاد کرتا ہے یہ طرز عمل ان کے اندرونی جذباتی انتشار اور آپ کی کمپنی کے لئے ان کی خواہش کی اکاسی کرتا ہے ان لطیف علامات پر توجہ دینے سے آپ کو ان کے جذبات کو گیری سطح پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ